اپنی شہر میں دو اپنے محلے میں دو اس طریقے سے اگر صدقہ کہیں اور مسجد میں جا کر یہ صدقہ کیا نام ہے خیرات کسی اور مسجد میں جا کر رہے ہو اتیاب دے رہے ہو بلائے کے کاموں میں خرچ کر رہے ہو کسی مدرسے میں دے رہے ہو تو سب سے پہلے تمہارا حق وہ ہے کہ جہاں جس علاقے میں تم رہتے ہو وہاں سے امتدا کرو اور جب تم امتدا الحقل قریب سمع نبائیت کے جہن کرو گے تو رب کائنا تمہیں سب سے پہلے جس کا سواہ صلح رحمی کبھی عطا کرے گا اور صدقہ کبھی عطا کرے گا یعنی قریب کو دینے سے دو سواہ ملتے ہیں بائید کو دینے سے ایک سواہ ملتا ہے قریب کو دینے سے دو سواہ ملتے ہیں بائید کو دینے سے ایک سواہ ملتا ہے آپ رشتہ داروں کو دیتے ہیں قریبی لوگوں کو دیتے ہیں اپنے زیرہم لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں آپ کو صدقے کا سواب بھی صدقہ رحمی کا سواب بھی اسی طریقے سے قریب کا مدرسہ قریب کے مسجد قریب کا مقال خیر جو آپ کے لئے اجتبائی طور پر باعث رحمت اور باعث خیر ہے وہاں خرج کرتے ہیں تو وہاں سے لوگ نہ صرف غربہ مساکین بلکہ سارے قسم کے عمراء بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو لہذا گویا کہ آپ نے اس خیرات کو نہ صرف اپنی سطح پر صرف کیا نہ صرف اپنی ناموری کے لئے دیا نہ صرف اپنی ذات کی خاطر بارگاہ سمع دیگت میں سواب کمانے کے لئے دیا بلکہ اس لئے دیا کہ مولا اس سے میرے قریبی تمام لوگ نہ صرف رشتہ دار نہ صرف بھائی نہ صرف بھولار نہ بی بچے بلکہ اس سے وہ تمام میرے دوست احبابی مستفیض ہوں کہ جنہیں رب زل جلال نے کسی نہ کسی طور پر میں ساتھ منصر کر دیتا تو عزیز آنے مہترم اس طریقے سے جب آپ یہ کہیں گے تو اللہ حرد و عزت اس کو سب سے زیادہ قبول خرمات اسی طریقے سے سیدہ سیدنا ابھی امامہ روایت کرتے ہیں کہ حضور السلام نے فرما یا ابن آدم انکہ ان تفزل الفطر خیر لک وان تم سے پوش شکر لک ولا تلام علا کفافی بوبدہ بمن تعول بل جد العلیہ خیر من رجیت السخلاء اوکا ما کال حضور السلام نے فرمایا اے ابن آدم تیرے لیے ضرورت سے زائد خرچ کر دینا بہتر ہے اور تیرے لیے بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنا بھی بہتر ہے اور لہٰذا اپنے خرچ کی اقتداء اپنے ان لوگوں سے کرو جو تمہارے قریب ہیں اور حضور نے فرمایا علی ید العلیہ خیر من رجیت السخلاء یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بھو کرتا سو عزیزہ نے مہترم آج عید الفطر ہے بھئی خاموشی کے ساتھ آباز بھی آنجز آج عید الفطر ہے اس نسبت سے جو لوگ پورا سال ابھی تک زکاة ادا نہیں کرسکیں آج کے دن زکاة ادا کریں گے تو ایک رمضان مبارک کی نسبت دوسرا عید الفطر کے دن شکرانے کی نسبت جب آپ خدا کے مہمان دوتے ہیں جب کس دن کے اس دن کیا ہوتے ہیں آپ خدا کے مہمان ہوتے ہیں حتیٰ کہ آپ اگر اس دن روزہ رکھیں تو جزا نہیں ملے گی بلکہ سزا ملے گی عید الفطر کو اور عید الادہا کو آپ اگر روزہ رکھیں تو جزا نہیں ہے سزا ہے کیوں آپ رب کی مہمان نوازی کو ٹھکرا رہے ہیں اسی طرح آپ مسافر ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ کس دن نواز کریں چار دو پڑھیں اگر آپ چار پڑھیں گے تو جزا نہیں ملے گی سزا ملے گی یعنی پتہ چلا کہ رب جن کاموں میں امت کو سہورت عطا کرتا ہے اور جزا دینا چاہتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے اوپر سختی کر کے خود پر زیادہ لازم کرنے کی کوشش کرے تو یاد رکھی وہ رب سے بڑا ہونے کی کوشش کر رہا لہذا اس دن جس دن شکرانے کا دن بھی ہو رمضان کے روزوں کی جزا کا دن بھی ہو رمضان کی عبادت کی عجر اور جزا کا دن بھی ہو رمضان کی نسبت شکرانے کا موقع ہو آپ زکاة نکالتے ہیں تو روزوں اور شکرانے کے دن اللہ پاک اس کی زکاة کی جزا نجانے کتنے گنا زیادہ کر گیا اور پھر اس نسبت سے آپ جو صدقہ الفطر واجب ہے آپ پر آپ کوشش کیا کریں اس سال اگر جو لوگ کوشش نہیں کر سکے آئندہ کوشش کیا کریں کہ رمضان میں پہلے پہلے ہی ادا کر دیں یا جنہوں نے پاکستان بھیجنا ہو یا خریب ممالک میں بھیجنا ہو پہلے پہلے ہی کٹھے کر کے وہاں بھیجوا دیا کریں تاکہ وہ لوگ بھی ان کے ذریعے سے اپنی عید کی خوشیاں خرید کر آپ کے ساتھ شامل ہاتھ ہو جائے آقا ابو جہاں علیہ السلام و تسلیم عید کا دن ہے نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر جلوہ فروز ہوتے ہیں کیسے باہر نکلے؟ سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمت السہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں مدینہ تو نبی مقام ہیں ان کے گھر ملنے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام چل رہے ہیں رسلے میں کیا دیکھا؟ ایک گندے مندے کپڑوں والا بچہ سار اور چہرہ مٹی سے اٹا ہوا ہے کو رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے لو رہا ہے تاندارے کائنات رک گئے یہ کون ہستی رک رہی ہے جو نہ رکی تو بیت المقدس میں نہ رکی یہ کون ہستی ہے جو رک رہی ہے جو نہ رکے تو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے ساتھ میں حتیٰ کہ صدرت المنتہا پر بھی نہ رکے افاقِ آلہ افاقِ مبین عرشی عظیم پر بھی نہ رکے اور حتیٰ کہ نہ رکے تو جب رب نے اچھا ہے حبیب اتنا قرب عطا کیا ہے تمہیں حریمِ ناز میں بلایا ہے اب بتا کیا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا میں نے ارز کیا باری تعالیٰ سلامتی لے کر اپنی امت کے پاس واپس جانے جائے کون ہے جو حریمِ ناز میں ہم کی بارگاہ میں جائے اور اس کی بارگاہ میں بیٹھے اور اس سے ہم کلام ہو اور اسے دیکھے اور وہاں سے پلٹ کے آ جائے یہ رحمتِ مصطفیٰ کا باستہ ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہے لیکن رکنے پہ وہ ہستی آتی ہے تو اس مقام پہ رکتی ہے جہاں یتین، غرباء، مساکین، بیواء جہاں پہ صاحبانِ مستحق بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں محمدِ عربی اپنی رحمت کی چادر بھی پھیلا دیتے ہیں حضور رکھ گئے اس بچے کو گھول میں اٹھا دیا اس کے آنسو پہنچے اس کا چہرہ ساف کیا اپنے ہاتھوں سے پوچھا بیٹا آج عید کا دن ہے تو رو کیوں رہا ہے عرض کیا یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے سارے بچے اپنے اپنے والدین کے پاس اس وقت تیاری کر رہے ہیں رہا دھو رہے ہیں نئے کپڑے پیل رہے ہیں میرا کوئی نہیں ہے جو مجھے آج تیار کرے مجھے آج نہلائے مجھے بھلائے مجھے نئے کپڑے بھلائے مجھے اٹھا کر عید کے لیے مسجد میں لے کر جائے یا مجھے ان کی انگلی سے پکڑوا کر مجھے ساتھ لے کر جائے آقا ہے جو جہاں نے جب یہ اس کے قرآبات سنے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا بیٹا گبرانے کی ضرورت نہیں جس کا کوئی ہی ہوتا اس کا محمد عربی جو ہوتا ہے آقا ہے جو جہاں نے اس کے آنسو پوچے تیرہ صاف کیا سر صاف کیا گود میں اٹھایا صدیق اکبر ارز کرنے لگے یا ظلم میں اٹھا لیتا ہوں فرمایا میں یتیموں کا والی صرف محمد عربی ہے فاروق اعظم ارد کرنے لگے یا ظلم میں اٹھا تھا ہوں فرمایا نہیں مسکینوں کا والی تاجداری کائرات ہے آقا ہے جو جہاں نے جوند میں اٹھایا ہے سیدہ فاطمت الزہرہ کون سیدہ فاطمت الزہرہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے فرمت میں آئیں تو صحابہ تاجداری کائرات کس کے بال کے لئے کھڑے ہو جائیں کون سیدہ فاطمت الزہرہ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب یمنی کے مقابلے میں جائیں تو حبیب یمنی حالکہ کفار و حسین بکہ کی نمائنگی کر رہا ہے ان کا صدا ہے مذہبی پیچھڑا ہے وہ تاجداری کائرات کس کے بال کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے کون آقا ہے جو جہاں اگر انبیاء کے جھرمت میں بیت المقدس جائیں تو لکھو انبیاء مصطفیٰ کا استقبال کرتے ہیں اگر تاجداری کائرات آسمانوں پر جائیں تو فرشتے کچھ سیدانی آج اور ملائکہ اور انبیاء مصطفیٰ کا استقبال کرتے ہیں حتیٰ کہ ساتھوے آسمان پر بیت المامور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تاجداری کائنات کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن قربان جاؤ اے عظمت فاطمہ تیری شاہد پر کہ جب تو آتی ہے خود تاجداری کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں وہ آقا ہے دو جہاں ان سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دروازہ مقدس پر تشریف لے گئے دروازہ کھولا سلام علیکم یا حبیل بیت